ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے میٹرو انرازول ٹیبلیٹ کے بارے میں جانیں گے اس کی ایویلیبل سٹینٹ کے بارے میں اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانس کے بارے میں اس کے علاوہ جانیں گے اس کے یوزیز اس کی ڈوسیج کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کسی ایٹ ایفیکس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سمیہ میں کن کن باتوں کی صاف دھانے رکھنی چاہیے اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم جانیں گے میٹرو انرازول ٹیبلیٹ کی ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں یعنی کہ یہ کن کن دوسری میڈیسن سے انٹریٹ کرتی ہے تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز میٹرو انرازول ٹیبلیٹ یہ ایک نیٹرو ایمیڈازول کلاس کی انٹی بیکٹیریال اور انٹی پیراسائٹک میڈیسن ہوتی ہے یعنی کہ یہ بیکٹیریال کی وجہ سے اور پیراسائٹ یعنی کہ پرجیویوں کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے بات کریں اس کی اویلیبل سٹینڈ کی تو یہ دو سو ایم جی چار سو ایم جی اس کے علاوہ دھائی سو ایم جی اور پان سو ایم جی کی سٹینڈ میں آتی ہے بات کریں اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز کی تو یہ میٹرو جل کے نام سے آتی ہے فلیجل کے نام سے آتی ہے اور میٹرو کے نام سے بھی آتی ہے اب بات کریں میٹرو انرازول ٹیبلیٹ کے یوزز کی تو میٹرو انرازول ٹیبلیٹ کو پیٹ اور آنٹوں کے انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے کی امیبیاسس اس کو امیبیگ ڈائی سینٹری بھی بولتے ہیں سمانے بھاشا میں اس کو پیچز بھی بولتے ہیں یہ آنٹوں کا ایک پیراسائٹک انفیکشن ہوتا ہے اس میں لوز موشن ہو جاتے ہیں پیٹ میں کافی ایٹھن کافی درد ہوتا ہے ساتھ میں اس ٹول کے ساتھ موکس بھی آتا ہے اور کنڈیشن کے زیادہ سیویر ہونے پر اس ٹول کے ساتھ بلڈ بھی آتا ہے تو امیبیگ ڈائی سینٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے میٹرو انرازول ایک فرس چوئس میڈیسن ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو جیارڈی آسس میں بھی یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک آنٹوں کا پیراسائٹک انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی لوز موشن ہو جاتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس ٹول کے ساتھ بلڈ آتا ہے اس کے علاوہ اس کو سیوڈیو موناز انٹیرو کولائٹس میں بھی یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک آنٹوں کا انفیکشن ہوتا ہے جو کہ کلو سٹیڈیم ڈیفیکل بیکٹیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ میٹرو انرازول ٹیبلٹ کو پیپٹیکل سرز کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایچ پائلوری انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح کے پیٹ اور آنٹوں کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے میٹرو انرازول ٹیبلٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو دانتوں اور مسوڑوں کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ ڈینٹل ایپسس کا ہونا مسوڑوں میں کوئی انفیکشن کو ہونا یا جیسے السیریٹیو جنجیوائٹس کا ہونا اس میں مسوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے اور ساتھ میں مسوڑوں سے کافی بلڈ بھی آتا ہے تو اس طرح کے دانتوں کے اور مسوڑوں کے انفکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو یورو جنرل انفکشنز یعنی کہ یورینیٹ ریکٹ اور جو ہمارے جنرانگ ہوتے ہیں ان کے انفکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جیسے کی ٹرائیکوموناس ویجینائٹیز اس میں مہلاو میں ویجائنا میں پیراسائٹ انفکشن ہونی کی وجہ سے یا تو وائٹ کلر کا یا ڈارک لے کلر کا چپ چپا لیکوڈ نکلتا ہے اس میں کافی بیڈ اسمیل آتی ہے اور ساتھ میں ویجائنا کے اس پاس کافی جلن اور کافی درد بھی ہوتا ہے اس میں لیڈیز کے ساتھ ساتھ اس کا جو میل پارٹنر ہوتے ہیں ان کو بھی ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے جس سے یہ بیماری سپریڈ نہ ہو پھیلے نہ اس کے علاوہ اس کو بیکٹیریل بیجینوسس میں بھی یوز کرتے ہیں لکوریا میں بھی میٹوینرزول ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے لکوریا میں بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کو پیلوک انفلیمیٹری ڈیسیز میں بھی یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی یورو جینیٹل انفکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے میٹوینرزول ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو لیور ڈیسیز جیسے کی لیور ڈیسیز کا ہونا اس کنڈیشن میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ میٹرو انڈرزول ٹیبلیٹ کو ہڈیو کے انفیکشن جوڑوں کے انفیکشن خون کا انفیکشن یا اس کے علاوہ فیپڑوں کے انفیکشن میں اس کے علاوہ سکن کے انفیکشن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو سرجیکل پروفائل ایکسس میں بھی یوز کیا جاتا ہے سرجری کے بعد انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور اس کی پریبینشن کے لیے بھی میٹرولینرازول ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح کے انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے میٹرولینرازول ٹیبلٹ کو یوز کیا جاتا ہے یہ کافی ایفیکٹیو اور کافی بیسٹ میڈیسن ہے اور یہ کافی ایکنومیکل بھی ہوتی ہے اب بات کریں کہ میٹرولینرازول ٹیبلٹ کس طرح سے ورک کرتی ہے تو میٹرینرزول جو انفیکشن کرنے والے مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں ان کے یہ ڈین اے سے بائن کرتی ہے ان میں انٹر کرتی ہے اور پروٹین سنت ہے اس کی پروسس کو یہ انیبٹ کرتی ہے جس سے کہ بیکٹیریا ڈسٹروئ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ برک کرتی ہے اب بات کریں میٹرینرزول ٹیبلیٹ کی ڈوسیج کی تو میٹرینرزول ٹیبلیٹ کی ڈوس کو پیشن کو کیا بیماری ہے بیماری کی سی بیٹی کتنی ہے یہ ساتھ میں پیشن کو کوئی دوسری ڈیزیز بھی دو نہیں ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پیشن کو پوری طرح سے ڈیاغنوز کرنے کے بعد ہی میٹرینرزول ٹیبلیٹ کی ڈوس کو پرسکائب کیا جاتا ہے جو میٹرینرزول کی جو جنرلی ڈوس ہوتی ہے وہ چار سو ایم جی کی ٹیبلیٹ دن میں دو بار یا دن میں تین بار کھانا کھانے کے بعد ایک کلاس پانے سے دی جاتی ہے اب بات کریں میٹرینرزول ٹیبلیٹ سے ہونے والے کچھ سائی ڈیفیکٹس کی تو میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو یوز کرنے سے کچھ سائی ڈیفیکٹس بھی ہو جاتے ہیں جیسے کی میٹیلیک ٹیسٹ کا ہونا آنکھوں میں دھنڈاپن کا آنا یعنی کہ بلڈ ویزن کا ہونا الڈی مطلی کا آنا یا اس کے علاوہ چکر گھومیر کا آنا بھوک کم لگنا ایبڈومینل کریمز یعنی کہ پیٹ میں ایٹھن اور مروڑ کا ہونا یا کوئی بھی ایلرجک رییکشن کا ہونا اگر میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو یوز کرنے سے آپ کو اس طرح کے سائی ڈیفیکٹس آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے فارماسی سے ضرور کنسل کرنا چاہیے اب بات کریں میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو یوز کرتے سامنے میں کن کن باتوں کی صاف دھانیاں رکھنی چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایلرجک ہے میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو لے کر تو اس کنڈیشن میں یہ کونٹر انڈیکیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پرینینسی اور لیکٹیشن میں بھی کونٹر انڈیکیٹڈ ہوتی ہے اسپیشلی پرینینسی کے فرس ٹرائمیسٹر یعنی کہ شروعاتی تین مہینے میں یہ پوری طرح سے کونٹر انڈیکیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے یہ ایلکوہل کے ساتھ بھی کونٹر انڈیکیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے میٹرینرزول ٹیبلیٹ کے ٹیٹمنٹ کے دوران اور ٹیٹمنٹ کے ختم ہونے کے تین سے چار دن تک ایلکوہل کا پوری طرح سے آوئیڈ کیا جاتا ہے جو لوگ کرونک ایلکوہلک ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ لیور ڈیسیز کیزنی ڈیسیز میں بھی اس کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد یوز کریں اور میٹرینرزول کی کبھی بھی ہائیر ڈوز اور اس کو لونگ ٹرم میں یوز نہ کریں کیونکہ اگر اس کو ہائیر ڈوز میں یوز کرتے ہیں اس کو لونگ ٹرم میں یوز کرتے ہیں تو اس سے نروڈ ڈیمیج ہونے کے چانس کافی بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایپیلیپسی اور فیٹس میں بھی کونٹر انڈکیٹڈ میڈیسین ہوتی ہے تو میٹرینرزول ٹیبلیٹ کو یوز کرتے سمیں ان باتوں کی سابدھانی رکھنی چاہیے اب بات کریں میٹرینرزول ٹیبلیٹ کی ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں تو میٹرینرزول کچھ میڈیسین سے انٹریکٹ بھی کرتی ہے جیسے کی فینو باربیٹون وارفیرین سیمیٹیڈین لیتھیم ڈائیسلفیرام بسلفان اس کے علاوہ یہ ایلکول کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتی ہے تو اگر آپ ایلکول یوز کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی میڈیسین یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کریں تینک یو فرینڈز